جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ٹکنالوجی کا دور ہے میڈیا کا دور ہے تو اس دور میں جو ہے ڈسٹنس لرننگ کو اور آسان بنانے کے لیے اور اس کو گھر گھر پشانے کے لیے جو ہے پچھلے چند ہائیوں میں میڈیا کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور میڈیا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ریڈیو کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیلی ویژن کا بھی خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے جب ہم ٹیلی ویژن کو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ ایسے چینلز بنائے جاتے ہیں جو کہ صرف اور صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہوتے ہیں تو انہیں ہم ایڈوکیشنل ٹیلی ویژن کہتے ہیں Educational television is a channel or program which is made for solely for educational purpose Educational television is the use of television program in the field of distance education What is the objective of educational television? When we talk about the objective of educational television The main and primary objective of educational television is To support formal education Television usually function as supportive and reinforcement tool یہ جو آپ کی جو formal education ہے اس میں ایک supportive اور reinforcement tool کے طور پر استعمال ہوتا ہے To provide the opportunity to those students who can't learn in formal setting تو یہ basically جو ہے جو educational television ہے ان بچوں تک تعلیم کی رسائی ممکن بنا دیتا ہے جو کہ آپ کے سکول میں آ کے نہیں پڑھ سکتے یا وہ جو ہے ایک formal setting میں ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا ممکن نہیں When we talk about the example in Pakistan We come to know that the main example of educational television is the model of virtual university آپ جہاں سب جانتے ہیں کہ virtual university کے مختلف TV channels ہیں جس پہ صرف اور صرف educational content ہی on air کیا جاتا ہے اور وہ مختلف degree programs کا ہوتا ہے آپ کسی بھی وقت وہ content جو ہے television کے اوپر access کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی 2020 میں جو recent scenario emerge out ہوا Corona pandemic کے بعد تو ایک revolutionary setup جو ہے ایک لیا گیا step جس میں ایک پٹی وی تیلی سکول بنایا گیا آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ ایک educational ٹیلی ویژن ہے جسے ٹیلی سکول یا تعلیم گھر گھر کہا جاتا ہے یہ ایکچلی initiative تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ Corona lockdown کے دوران کیونکہ سکول مکمل طور پر بند کر دیئے گئے تھے تو بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو اور بچے جو ہے اگر گھر پہ ہیں تو وہ اپنی تعلیمی عمل کو جاری رکھ سکیں تو اس لیے یہ جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس کو لانچ کیا گیا پی ٹی وی فرسٹ ٹرانس میشن آن 14 اپرل 2020 چودہ اپرل کو اس کا افتتا کیا ہمارے پرائیم منسٹر نے اور اس کے بعد یہ ایمفیسائز کیا گیا کہ اس کو ہم جو ہے 24-7 جو ہے چلائیں گے اور اس وقت مگر ابھی جو ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ 8 پی ایم ٹو سکس پی ایم ہے اور اس پہ آپ کی جو ہے سیکینڈری سکول تک جو ہے آپ کی جو کلاسز ہیں اس کا ایڈوکیشنل کانٹنٹ آن ایئر کیا جاتا ہے اور اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے کہ کس دن کس وقت کونسا ایڈوکیشنل کانٹنٹ آن ایئر ہوگا وہ آپ کو منسٹری آف فرمیشن ٹکنالوجی ہے اس کی ویب سائٹ یہ جو لنک آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس پر روزانہ کے بنیاد پر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے ایڈوکیشنل ٹیلی ویژن آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے ہمارے ابھی بھی لاکھوں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر نہیں پاتے اور اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسمی جو تعلیم ہیں اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے ان کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ وہ جو ہے رسمی تعلیم حاصل کر سکیں تو ایسے بچوں کے لیے اور ایسے سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ رسمی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے تو یہ اس طرح کے جو انیشییٹیوز ہیں کہ ڈسٹنس لرننگ میں اگر ہم ایڈوکیشنل ٹیلی ویژنز بنائیں تو ان کو ہم زیادہ سے زیادہ انگیج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ بنیادی رسمی تعلیم یعنی یہ سیکنڈری سکول سیٹیفیکیٹ تک کی بات نہیں ہے ہم جب ہائر ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یو پیپل نو ویری ویل ورچول یونیورسٹی کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ اس کے آ جانے کے بعد سے کتنے لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی ہائر ایڈوکیشن کمپلیٹ کی ہے اور اس طرح انرولمنٹ جو ہے ہائر ایڈوکیشن میں پاکستان میں وہ کافی زیادہ اس میں مصبت تبدیلی آئی ہے اور اسی وجہ سے ہماری جو سکیلفل ہیمن ریسورس ہے اس میں بھی انکریز ہوا ہے کہ جو سٹوڈنٹس جو ہے پامل سیٹ اپ میں جا کے اپنے تعلیم مکمل نہیں کر سکتے تھے وہ ورچول یونیورسٹی سے جو ہے یہ اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں اور اس کو اپنے جو ہے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں وہ ان کو مددگار ثابت ہو رہی ہے